اسلام علیکم مطالع پاکستان کا سیکنڈ چپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام آج ہمارا ٹاپک ہے قرارداد لاہور انیس سو چالیس اجلاس کی صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا ستائیسہ سالانہ اجلاس تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منقض ہوا قائد عظم محمد علی جناہ نے اس اجلاس کی صدارت کی بیگم محمد علی جوہر آئی آئی چندریگر مولانا زفر علی خان چودری خلیق الزمہ قاضی محمد علی سا سر عبداللہ حارون سردار عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بدعیونی جیسی اہم شخصیات بھی اس اجلاس میں شامل تھی پورے برے صغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے قرارداد شیر بنگال ایک فضل الحق نے پیش کی اور زبردست ناروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا قرارداد کا مطن قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہیں کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مدہ جزیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے یعنی جغرافیائی طور پر جلوہی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جہاں مسلمان اکثریت میں شامل ہیں مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل اس طرح ازاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے قرارداد کی مخالفت ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہر رائے کرنا شروع کر دیا قرارداد کا مزاق اڑایا گیا گاندی اور ہندووں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطن مسترد کر دیا مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی لیکن ہندو پریس نے تنظرن اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا مسلمان قائدین نے نئے اسطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے پرطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناہ کا پاکستان قرار دے دیا اس قرارداد کے صرف ساتھ سال بعد مسلمانہ نے برے صغیر نے اپنی جد و جہت کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا نائنٹین فورٹی ٹو میں حکومت برطانیہ نے اسا سٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن بری صغیر بھیجا اس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا دوسری جنگ عظیم کا دورانیہ نائنٹین تھرٹی نائن سے نائنٹین فورٹی فائف تک رہا ہے مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ کر چکے تھے کانگریسی رہنما حکومت کے خلافے تحریکیں چلا رہے تھے کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کے اکڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر کانگریس تیہ کر چکی تھی کہ اب بری صغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کے بجائے جا پانی کریں گے کرپس مشن کی تجاویز کرپس نے اپنی تجاویز میں کہا کہ جنگ کے بعد بری صغیر تاج برطانیہ کے ماہ تحت ہوگا سے گریس کرے گی دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبہ ہندوستانیوں کے سپورٹ کر دیا جائیں گے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤں کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے عرقین کو حاصل ہوگا آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توسیق کے لیے بھیجا جائے گا جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے کہ مرکز سے علادہ ہو کر اپنی ازاد حیثیت قائم کر لے اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے کریپس مشن تجاویز کو مسترد کرنا کریپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کالک وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا یعنی مسلم اقصریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جدہ گانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے نیو پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اتمنان کا اظہار کیا کافی غور و فکر کے بعد قائد ازم محمد علی جنہ اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کریپس مشن تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈیا نیشنل کانگرس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والی اختیار کو سخت ناپسند کیا تقسیم کے حوالے سے بھی کسی قسم کی واضح تجاویز کو کانگرس ماننے پر امادہ نہ تھی دوسری سے ایسی جماعتوں نے بھی ان تجاویز کو مسترد کر دیا نائنٹین فورٹی فائف میں ویول پلین پیش ہوا جس کے خلاف قائد ازم محمد علی جنہ چٹان بن گئے قائد ازم محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی جسے کانگرس ماننے سے انکار کر رہی تھی قرارداد لاہور 1940 ویری امپورٹنٹ شورٹ کسٹن ہے ہائلٹ کر لیں قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی ہے ہائلٹ کر لیں 27 سالانہ اجلاس منعقید ہوا ہے مسلم لیگ کا صدارت قائد ازم محمد علی جنہ نے کی ہے اسے پیش مولوی ایک فضل الحق نے کیا ہے شورٹ کسٹن کے طور پر ویری امپورٹنٹ ہے بورڈ میں آتا ہے قرارداد کا مطن تحریر کریں ویری امپورٹنٹ ہے ہائلٹ کر لیں مینچن کر لیں برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جنہ کا پاکستان قرار دیا ایم سی کی اس کے طور پر آ سکتا ہے قریبس مشن تجاویز پیش کی ہیں 1942 میں اور انہیں پیش سرسٹیفٹ قریبس نے کیا ہے دوسرے جنگی عظیم کا ٹائم پیرنٹ ہے 1939 سے 1945 قریبس مشن تجاویز تحریر کریں ویری امپورٹنٹ ہے فور پوائنٹس آپ نے اس میں مینچن کرنے ہیں مینچن کر لیں بیول پلان پیش ہوا ہے 1945 میں ایم سی کی اس کا طور پر آتا ہے ویری امپورٹنٹ ہے یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ اللہ حافظ